چاہت فتح علی خان کا سیاست میں انٹری دینے کا خواب چکنا چور جی ہاں ناظرین سوشل میڈیا پر اپنی انوخی گلوکاری کی وجہ سے مشہور ہونے والے گلوکار چاہت فتح علی خان کا سیاست میں انٹری دینے کا خواب چکنا چور ہو گیا الیکشن کمیشن نے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ہیں آئے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا ہرے آپ سب کا ٹھیک ہے آج الیکشن کویشن پہ میری سکروٹنی تھی ریٹرنگ آفیشن میں تو انہوں نے میرے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کیا ریجیکٹ اس وجہ سے کیا کہ میرے پاس دو شہریتیں میں پاس دو نیشنلٹیز ہیں ایک پاکستان کی اور ایک برٹیش آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگیں ہیں کہ میں دو نیشنلٹیز دو شہریتیں رکھ سکتا ہوں لیکن آج انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے سب ٹاکومنٹیشن ٹھیک ہیں لیکن آپ کے پاس کیونکہ دو نیشنلٹیز ہیں اس وجہ سے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں میری گزارش ہے الیکشن کمیشن سے اور ماشاءاللہ جو لاؤز جو براتے ہیں کہ ہم ایک کروڑ پاکستانی پوری دنیا میں آباد ہیں اور ہم ہر مہینے ہر ہفتے کروڑوں ڈالرز پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے اور پاکستان کی سرزمین کے لیے جو کہ ایکانومی میں جس کے وجہ سے ایکانومی ہماری ٹھیک رہتی ہے تو میں میرے بڑی حرانگی ہوئی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا نہیں پلیس ایسا کوئی لاؤپ نہ ہے یہ بہت پانہ گزارش ہے کہ ایسا لاؤپ نہ ہے جن کو ملک کی خضرت کرنے کا شوق ہو تو آئیں آپ کے یہاں پہ حصہ لیلیں شکریہ جی تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ چاہت فتح علی خان کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے الیکشن کمیشن نے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ہیں تو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چاہت فتح علی خان نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور قانون سازوں سے مدبانہ گزارش کی ہے کہ ملکی معیشت میں اہم قدار ادا کرنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی قانون سازی کرے تاکہ وہ بھی انتخابات میں حصہ لے سکیں سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے چاہت فتح علی خان نے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن میں میری سکروٹنی تھی ریٹرننگ آفیسر نے دوہری شہرت کو بنیاد بنا کر میری کاغذات نامزدگی کو واپس کر دیا جبکہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ ایک عام شہری دوہری شہریت رکھ سکتا ہے تو اسے انتخابات میں بھی حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر ماہ کروڑوں روپے پاکستان بجواتے ہیں جس سے ملک کی میشت میں استحقام آ جاتا ہے اس لیے تارکین وطن کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے تاکہ وہ بھی انتخابات میں حصہ لے کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے واضح رہے کہ انہوں نے لاہور کے حلقہ ن اے ایک سو اٹھائیس سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جو دوہری شہرت کے باعث مسترد کر دئیے گئے ہیں جی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح چاہت فتح علی خان نے بھی کہا کہ دوہری شہرت رکھنے والے افراد کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاہت فتح علی خان صحیح ہے یا جو پاکستان کا آئین ہے جو پاکستان کا قانون ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر چاہت فتح علی خان الیکشن میں حصہ لیتے تو کیا وہ جیت سکتے تھے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ حافظ